موسیقی جائے شریف ماتا جی سہجیوک کی سب چیزوں کا گیان چکروں کا ناڑیوں کا اس کی جاگرتی کا شریف ماتا جی نے ہم کو بہت سرل بھاو سے دیا ہے اور جو شریف ماتا جی اپنی دیو بانی میں ہم کو بتاتی ہیں ہم سنتے ہیں ان کے ویڈیو آڈیو کو وہ سب کارے کرتی ہیں کوئی بھی چیز ہو جو ان کے مکھ سے شبد نکلتے ہیں وہ منتر بن جاتے ہیں اس لیے سہجیوک ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا شریف ماتا جی نے بتایا ہے نہ تو اس میں سے کوئی چیز اپنا دماغ لگا کے کوئی چیز کم کرنی چاہیے نہ کوئی چیز اس میں بڑھانی چاہیے شد روپ سے ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا شریف ماتا جی نے بتایا ہے انیتہ وہ دیوی یکتی سہج کی کارے نہیں کرے گی پلی پھوٹ نہیں ہوگی آئیے اسی سلسلے میں ایک باتچیت شریف نلگیرکر جی باتچیت کے ساتھ سنتے ہیں جس میں بندھن کے لیے جلکریا کے لیے پوچھا کے لیے سنگیت کے لیے جو جو بھی شریف ماتا جی نے مارک درشن دیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور اتی سندر یہ ہے کہ یہ جو اس باتچیت کے سندر میں جو بھی باتچیت کہ پہلو ہے شریف ماتا جی کی دیویوانی کے لنک انت میں اس ویڈیو کے مل جائیں گے ہم ان کو سن سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں شریف ماتا جی نے نلگیرکر صاحب سے پوجہ پدتی منترہ بک ہون کیسے کریں میاریج پروسیجر سویم شریف ماتا جی نے نلگیرکر صاحب کو گائیڈ کیا اور ان سے یہ بکس بنوائی ان سب کے اوپر اور ان کو بہت سامیب پہ ملا دیوی ماں کا ساندھے ملا اور جو جو بھی انہوں نے ماں شریف ماتا جی نے بتایا وہ ہم کو شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان دیو بانی جو ماں کی ہیں اس سندر میں وہ پرثک روپ سے ہم سب سن سکتے ہیں آئیے اس کو سنتے ہیں جو ماتا جی جو ماتا جی ہم بندھن لیتے ہیں جل کریا کرتے ہیں دھیان کے کئی ایک طریقے ہیں تو کچھ کچھ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں چونکہ آپ شمادہ جی کے ساتھ اتنے سال رہے ہیں ساری چیزیں شمادہ جی نے سویم آپ کو بتائی ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان سب وشیوں کے بارے میں چھوئے دلے دلے ہم ابھی لائیں گے شمادہ جی نے کیا بتایا ہے اور ہمیں کیا اس کا انوسران کرنا چاہیے فالو کرنا چاہیے تو شروعات میں جیسے بندھن ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کیسے لیتے ہیں بندھن لیتے سمیں ہمیں کس چیز کا ایک خیال رکھنا چاہیے اور کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بندھن کنڈلنی کو چڑھانے کے بعد میں اس کو لوگ نیچے بھی اتارتے ہیں یا ہاتھ اس بودھرہ میں آتے ہیں کہ وہ نیچے آ جائے تو اس کے بارے میں شروعات جی نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے دیکھیں بندھن لینا یہ بہت بیسک فنڈامنٹل سہجوک کی بات ہے اور شروعات جی نے بہت بار بہت جگہ بتایا ہوئے ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے تو لیکن آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو آلک طریقے سے ڈیسٹورٹڈ ورشن اس کو بولتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم نے وہی کرنا ہے جو شیماتی نے بتایا ہوئا ہے ویڈیو کیسٹس میں ہے پھر بھی میں کرتے دکھاؤں گا جی جی سب سے پہلے ہم کنڈلنی اوپر چڑھاتے ہیں لیفٹ ہینڈ اوپر جاتے رہے گا اور اس کو رولنگ کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ اس کے ساتھ ساتھ اوپر سہسرار پہ جائے گا this is one similarly پھر یہ دوسری بار اور ہاتھ ہمارے سہسرار کے اوپر جانا چاہیے پھر یہ تیسری بار ہم یہاں تین گاٹ مار دے گے دو اور تین لیکن دیکھا گیا کہ کچھ لوگ پھر اوپر گاٹ مار کے دونوں ہاتھ بیس میں سے نیچھلاتے تو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ کنڈل نے اوپر لے گئی پھر ہم ہاتھ نیچھلائیں گے اور پھر ہم ساتھ بار اس کو بندر ڈالیں گے یہ شریماتو جی نے سویم بہت سارے پبلک پرگام نئے لوگوں کے لئے بتایا ہوا ہے اور کم سے کم ایک بار سیلف رجائش ملنے کے باد اور یہ سکھنے کے بعد پھر ایسی جانبوش کے بیچ میں کوئی نئے چیز نہیں لانت چاہیے دوسرا ایک چیز دیکھی گئی ہے کی پوجا میں پوجا کے دوران یا پوجا کے امیڈیٹلی بعد کئی جگہوں پہ ڈانس کا یا کچھ ایک محول ایسا بناتے ہیں یا بن جاتا ہے جس میں لوگ نرطے کرنے لگ جاتے ہیں سٹیج پہ بھی ڈانس کرتے ہیں یا بہت فاس سانگ پوجا کے بجن بجائے جاتے ہیں ڈانس کے پرپس تو پوجا کے بارے میں خاص کر کے پوچھ رہے لیکن ہم ساری چیزیں اکھٹھا ملانے دینا چاہیے سہہج یوگ میں عام طور سے پہلے ایک تو پوجا ہوتی ہے دوسرا کلیکٹیو میڈیٹیشن ویکلی ہوتا ہے پھر پبلک پروگرام ہوتا پھر سیمینار میں الگ موسی سہہ جو کے اندر تو اس میں جو میڈیوزی کنسرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا میرے سیرمینی بھی ہوتا ہے سہہ جو میں تو میرے سیرمینی is سیلیبریشن تو ایکسیپٹ سبترپدی پوچا کا چھوڑکے باقی سیلیبریشن ہے وہ سب ملکے اپنے اکھٹا ہوکے دانس کر سکتے لیکن وہ بھی ڈانس کے لیے ایک شیلینت ایک ڈیکوریشن ڈیکورم ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی طرح بولیووڈ ہندی فلمیں ڈانس کرتے ویسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم سب ریالائز آتما سرسکتری لوگ ہیں سامنے شیماتری کا فوٹو ہے ستیج پہ وہ سب من میں رکھتے ہوئے اس ریسپیکٹ کے ساتھ ہی ڈانس کرنا ہے باقی آگئی بات میزی کنسرٹ کی میزی کنسرٹ بھی ایک الگ اگر ہے کوئی پویا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو میزی کنسرٹ میں بھی کچھ بھجن ایسے ہیں کہ جہاں لوگ کو لگ رہا ہے ڈانس کرے تو وہ وہ بھی کر سپتے ہیں اس کے لئے بھی ڈیکورم مینٹن کرنا ہے بہت بہت جس کو آشلی پرکار بولتے اس طائب کی ڈانس نہیں کرنا ہے پھر آگئی بات پویا کی پویا سہا جوگ میں ہم سب سے اپیٹوم آف سہا جوگ ایو 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 ہم کو پوری نمرتا سے پوری بھکتی بھاو سے پورے سنسیریٹی سے پویا سیماتی سامنے سادرک ہونا ہے تو وہاں پویا میں بڑھتے ہیں پویا میں آپ کی ستیتی بھی اوپر اٹھائی جاتی ہے سپیریچل سٹیتیس بھولتا ہے لیکن اس سمائے ہم نے نیروچارتا میں آتے ہوئے سیماتی کے سامنے پوری نمرتا بھاو اور رکھتے ہوئے ویسے ہی بیٹھنا ہے جس کو پویا کے لئے سٹیج پی جانا ہے انہوں نے بڑے آدر سے اوپر جانا ہے ریسپیکٹ فولی اور پھر نیچے پویا کے اپنے جگہ بیٹھنا ہے پویا کے دوران یا پویا ختم ہوتے ہی ڈانس کرنے کا مطلب آتا ہے نہیں کیونکہ آپ سپوائلنگ ڈیکورم اور آدی شکتی کا جو ہم نے مان رکھنا ہے ریسپیکٹ رکھنا ہے تو پویا کے دن ڈانس کرنے کا اچھا نہیں اور آسا کبھی کھانے سماتا جی نہ کبھی کیا ہے ساکھشت پویا میں ساکھشت پویا نیرکار پویا میں زیادہ انتر نہیں ہے کیونکہ فوٹو میں سماتا جی سوہم ویراج مان ہے سمجھے دھین میں لگتے ہوئے پویا کرنی ہے پویا سے جوڑی ایک اور چیز ہے جیسے کس پرکار کے وستر ہمیں پویا میں پہنے چاہیے کوئی خاص اس کے بارے میں ایک ایسا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیسے کپڑے پہنے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم پویا کے لیے جا رہے پویا سب سے بڑا ایوینٹ یا پروگرام ہوتا ہے سا جو میں اور وہاں سریماتا جی سویم ویراجمان ہوتے ہیں سٹیج پہ تو اس کے لیے سریماتا جی کا پورا آدھر رکھتے ہوئے ریسپیکٹ رکھتے ہوئے جو اس کے لیے جو ڈیسینسی ڈیکورم کہتے ہیں اس کو مینٹین کرتے ہوئے ویسے ہی پریدھان ہم نے اپنا ویش بھوشہ کرنا چاہیے اور وہاں آدھی شکتی ہے آدھی شکتی کا پورا پرٹکولی اس ہال میں یا اس اس میں جس کو آپ کوڑ بولیے آدھی شکتی کا کنگڈم بولیے اس میں جو بھی جائے گا اندر جیسے باقی کسی vip کے پاس جاتے تو ہم پورا ڈیسپی ٹھکٹا کھائے کی نہیں ٹائے ٹھک ہے کھائے دیکھ جاتے ہیں یہاں آدھی شکتی راجمان ہے تو اس کے لئے تو ہم نے اسی طرح پھین پھین اور وہی مان سممان رکھتے ہوئے چاہیے تو اس کے لئے یہ ہے کہ جیسے لیڈیز ہے اگر لیڈیز ہے تو اگر ساری پھین کے آتے تو اچھے ہی ہے اگر سمجھو ساری نہیں کچھ اس میں آئین ٹائم پر ریسپیکٹفولی پینا ہوا ہے ایسا نہیں کہ آدھا شریر کھلا ہے ہندی فلم میں جیسے کرتے ہیں ویسے 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 میں ہیسا نہیں کرنا ہے اور اسی طرح جو پوروش لوگ ہیں من ان کے لئے بھی ویسے ہونے چھے کرتا پیزما کر ہے تو اچھے ہی ہے نہیں تو دوسرا ٹیس جو پورا ایک ریسپیکٹفولی ڈیسنسی نظر آنی چاہیے ایک تھوڑا سا کئی لوگوں کو اس پہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم پرساد آفر کرتے ہیں پروگرام کے دوران میں یا پوجا میں یا کسی بھی میریٹیشن پروگرام میں تو جو انپورنا کا منتر لیتے ہیں وہ ہمیں کب لینا چاہیے اور اس درون کیا یہ منتر ہمیں لینا چاہیے جب ہم شیمات جی کو نوید آفر کرتے ہیں آپ کا پرشنہ ایک دم آج ستیتی کے لیے بہت اپر 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 کیونکہ میں نے سنا ہے کافی سنٹر پہ یہ منتر کا استعمال ہوا جا رہا ہے شریمات جی کلیکٹیوٹی کی طرف سے شیمات جی کو دیا جاتا ہے جو سامنے دو چار لوگ جو پوجا کے لئے بیٹھتے ہیں سٹیج کے اوپر یا جو بھی جس کو کہا گیا ہے وہ آ کے سٹیج پہ پوری نمبرتہ سے پورے آدھر بھاو سے اور شیمات جی کو پرارتھنا کرتے ہوئے اچھی طرح پیش آ کے سامنے شیمات آفر کرنا ہے اس کے لئے چاہیے اس پر آچھا کپڑا بھی چھایا ہوئے اور اوپر رکھ کے پرنام کرنا ہے اور شیمات سیمات جی پراتھنا کرنا ہے سب کی طرف سے کہ شیمات جی ہم سب بچے آپ کو یہ نایویدیم یا بھوگ آپ کو پیش کر رہے آرپن کر رہے تکرپی آئیس کا سوکار کیجئے اتنا ہے محمران میں کہنا ہے اس سماعے یہ آنوپورنا کا منترا بولنے کا یہ منتر نہیں کہا کسی کھا جاتا تھا کیونکہ اندرپورنا کا منتر تب ہی کہنا ہے جب آپ کے سامنے کھانا آیا ہوا ہے اور آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس کو وائبریٹ کرنے کے لیے آپ ہاتھ رکھے سیماتر کو پراتھنا کریں گے اندرپورنا منتر لے کہ سیماتر جی ہمارا یہ جو آننا ہے ہمارا سامنے اس کو کرپیا وائبریٹ کیجئے تاکہ ہم اس کو لے سکے لیکن سیماتر جی کو دین سمیں ہم دے سوال لیں سیماتر جاتے ہی وہ آٹومیٹک ویسے ہی وائبریٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیماتر جی کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ تو آدھی شکتی ہے اس کے لیے ہم ہمارا کام ایک ہی ہے کہ کوری نمبرتہ سے سیماتر جی کو سامنے آفر کرنا ہے ایک اور پرشن ہے اب ہم جو پرسنل جب ہم دھیان کرتے ہیں یا اپنی شدھی کرتے ہیں جلکریہ فٹ سوکنگ شو بیٹنگ کچھ پرشن اس کے سببندت بھی ہم پوچیں گے آپ سے تو فٹ سوکنگ کے ٹائم میں کیا ایک صحیح طریقہ ہے گھر میں جب ہم کرتے ہیں ڈیلی فٹ سوکنگ جلکریہ کرتے ہیں اور کلیکٹیو ہم جیسے پروگرامز میں جاتے ہیں ندی یا سمدر جہاں پر ہے تو کیا طریقہ ہے ٹھیک ہم اس کو کریں گھر پہ کیسے کرنا ہے فٹ سوکنگ اور کلیکٹیو جب ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں تو کیسے کرنا ہے اس کو جب آپ فٹ سوکنگ گھر میں کریں گے تو گھر میں آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹے ٹپ میں یا چھوٹے بکٹ میں پانی لینا ہے اس کے اندر موٹا نمک جو بولتے ہو ڈالنا ہے اور اس کو ہاتھ سے بندن دے کے پھر پہر آندر رہنا ہے خود کو بندن لینا ہے اور سریماتا جی سے پراتھا کرنا ہے سریماتا جی کی ہی نام لینا ہے سریماتا جی کی منتر لینا ہے اس میں دوسرے منتر کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سریماتا جی کا فٹ سامنے ہیں اور ہم سامنے بیٹھ کے فٹ سوکنگ کر رہے ہیں تو ساری پراتھا شیماتا جی سے کرنے ہیں شیماتا جی کے اندر سارے دیو دیوتا بھی راجمان ہوتے ہیں شیماتا جی سے پراتھا کرنے کے بعد سبھی دیو دیوتا کو پراتھا جاتی ہے تو الگ سے اس میں کوئی منتر جیسے کئی لوگ اس میں سمودر دیتا کا منتر لیتے ہیں یا کوئی اور منتر لیتے ہیں یا کوئی اس میں سگندۃ نمک ڈالتے ہیں کچھ ڈاڑھائیں ایسی کچھ چیز کرنے کی ضرورت ہے پانی کے اندر کوئی سگندۃ آجواین سگندۃ تیل وغکرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے سیمپل سیدھا پانی ہونا ہے اور نمک ہونا ہے اس کے اندر اور باقی سمودر دیوتا کا منتر بولنے کی ضرورت نہیں ہے سمدر کے اوپر جا رہے ہیں جیسے بہت سارے بیچ کے اوپر ساہیوگی مل کے جاتے ہیں اور وہاں گئے تو وہاں فوٹو گارت ہوتا نہیں سمدر جی کا تو اس سمائے اگر اکھٹھا مل کے سمدر میں پانی میں پہ رکھ رہے ہیں تو وہاں سمدر دیوتا کا منتر کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی سمدر دیوتا کا نام ہونا چاہیے پھر وہاں سمائت جی کو یاد کر رہے ہیں اور ساکشات سمدر سامنے ہیں تو اس کا نام لے رہے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں پتا چل رہی ہیں جو کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم اپنی جو ادھاتمک انتی ہے سہی جیوگ میں ہم کیسے پرابت کر سکتے ہیں ایک چیز اور آپ سے جانا چاہیں گے آج کال میوزک تھرپی سنگیت کے مادھیم سے اپنے چکروں کی صفائی کرنا یا ان کو سنتولر میں لانا کافی جگہ سننے میں آتا ہے کیا جا رہا ہے تو نلکیٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارا آتما ساکشاتکار ہے وہ تو شماتہ جی نے ہمیں دیا ہے اور جیسا ہم جانتے ہیں ہر چیز جو کلیرنس ہے وہ شماتہ جی کا جو آشروات آتا ہے فوٹوگراؤ سے وہ کرتا ہے تو میوزک کا کیا ایک ستھان ہے اور میوزک تھرپی کتنی ہمیں کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے اپنے دھیان میں کیسے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے میوزک کو سہج یوگ میں بڑا اچھا مانا ہوا ہے وہ بھی شاستری سنگیت ہو یا کوئی انسومنٹل ہو جیسے شہنائی ہے باسوری ہے یہ سارے انسومنٹ کے ذریعے اور وہ بھی شاستری سنگیت کی جیسے یا بھکتی ہے تو سہج یوگ میں اس کو اچھا ستھان ہے لیکن اس کے اپنی مریض ہے اب یہ یہ نہیں کبھی پہلے سنا ہے میوزک تھرپی میوزک تھرپی یہ وارڈ شریماتا جی سے تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے نہ کہیں شریماتا جی کے سامنے کوئی میوزک تھرپی ہوئی ہے تو جو بھی ہمارے چکر کھلتے ہیں اور ہمارے چکر کھلتے ہیں تو سریماتی کھرپا سے ہی کھلتے ہیں سریماتی کھرپا سے ہی ہم کو ملتے ہیں میوزک صرف ایک فیسلیٹیشن ہوتا ہے جس کے جو ہم کو مدد کر سکتا ہے ویپریشنز کیریر جس کو بولتے ہیں یا تو فیسلیٹیٹ دو اوپننگ چکرہ بولتے ہیں لیکن میوزک چکر کوئی کھلتے ہیں لیکن مدد کرتے ہیں تو اس لیے اگر میوزک آکیلا ہی سب کر رہا ہے تو پھر ہم گروہ دیوی دیوتا تو پھر ان کے پاس کوئی جائے گا نہیں سارے سنگیت ہوں گے تو ابھی تک تو جتنے بھی سنگیت سمرات لوگ ہیں وہ سب بڑے بڑے مہان یوگی ہونا چاہیے تو اس لیے ابھی یہ کس نے نکالا ہے یہ تھیر بھی معلوم نہیں لیکن سی ماتے سے تو کبھی سنا نہیں ہے اور دوسرا جسے آپ نے کہا کہ سنگیت کا اور کہاں کا مہتو ہے جہاں 1990 کے بعد ہم ساہا جو میں سارے پوجا میں سنگیت میں پوجا ہم سرماتجی نے کرنے کے لیے سکھا ہے تب سے ہم یا بھجن سے یا سنگیت سے ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم زیادہ منتر پڑھنے کی جیسے پہلے پہلے سٹارٹنگ میں سا جو کے ایک آدمی منتر پڑھ رہا ہے یا دو تین پڑھ رہا ہے آلہ جالے منتر پڑھ رہا ہے آتھر شیس کر رہا ہے دے سپتم پڑھ رہا ہے تو جب سے یہ بھجن سنگیت میں پوجا شروع ہوئی تب سے صرف بہت سارے سنگیت بہت سارے بھجن شماتے کے نام سے بنائے گئے وہی ہم استعمال کر کے پوجا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کونسا بھجن کب گانا ہے ایسا نہیں کی غنیش پجا ہو رہے اور آپ دیوپوجا گا رہے ایسا نہیں کی آپ دیوپوجا ہو رہے اور آپ سرت کشنی کا بھجن گا رہے تو اس کا timing ہوتا ہے کونسا بھجن کب گانا ہے اس طرقے سے گانا ہے دوسرا کے سامیں جو بھجن گاتے ہیں یا ویکلی میٹیشن کے سامیں جو بھجن گاتے ہیں یہ سب بھجن ہم سب ملکے سریماتے جی کو سادر کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں پریز جس کو پراتھنا استوٹی بولتے ہیں تو ہم سب ملکے کر رہے ہیں تو اس سمائے اچھا رہے گا کہ سب ملکے گائیں یہ اچھا رہے گا کہ جو سب گا سکتے ہیں ایسا ہی بھجن گائیں گائیں تاکہ کلیکٹیو پراتھنا سریماتے جی کو پہنچے اور وہاں کسی ایک میجیشن سمرات نے کہ آکھلے میں گانا اور باقی سب نے بیٹھ کے سننا پھر وہ تو میوزی کنسرٹ ہو گیا تو اگر ایسے کرنا ہے تو ایک آلک سے میوزی کنسرٹ آلک سے میوزی کنسرٹ آلک سے میوزی کنسرٹ سیمینار ہو کر سکتے ہیں لیکن جو کلیکٹیو پرورام ہیں ساہجو کے ویکلی میٹیشن یا پوجا اس میں میوزی کنسرٹ کی سٹائل نہیں مابلنا چاہیے ایک چیز اور دیکھی گئی ہے آج کال دھیان ایک تو بیسک دھیان جیسے ہم سنتے ہیں شمادہ جی نے بتایا ہے ایک الگ الگ چکروں پہ کوئی دھیان ان کی پکھڑیوں پہ دھیان یا کوئی خاص ایک نام لے کے کرنا تو ایسی چیزیں کچھ شمادہ جی نے بتائی ہیں کیا سامانیے لوگوں کے لیے ہم سہجوگ میں جو دھیان میں آتے ہیں لوگ کرتے ہیں تو کس طرح سے دھیان ہمیں کرنا چاہیے اور یہ جو ایک ایک پنکھڑی پہ یا ناڑی پہ یا اور کچھ گرنثی پہ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کسی ایک میڈیٹیشن پروگرام میں سارے آلالگ منتر کہے ضرورت پڑے نہ پڑے جیسے وشنگانتی ویدینی منتر ہے یا مولادار کا منتر ہے جہاں جیسی ضرورت ہے وہی منتر کہہ سکتے ہیں نہیں تو نیچے سے لے کے اوپر تک سارے منتر کہہ جاؤ جہاں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ کسی بیماری ہے کسی کو تو جو دوا چاہیے وہی دوا دینے ہے ایسے لیے کہ سارے دوایں اس کے پر تھپی جائے اور جیسے آپ نے کہا بیسیکلی کلیکٹیو میڈیشن اگر کرنا ہے تو جو بھی کلیکٹیو میڈیشن لیڈ کر رہا ہے اس کو سنسٹیوٹی تھوڑی ہونی چاہیے کہ یہ کلیکٹیوٹی میں آج کون سے کیچس بادائیں آ رہے ہیں اور اسی کو کلیرنس کرنا چاہیے جیسے ہی کلیر ہو جائیں گے سب کے سب نیڈیشن سٹیتی میں آ جائیں گے جیسے نیڈیشن سٹیتی میں آ گئے سیماتے سے پراتھنا کر کے سب نے نیڈیشن سٹیتی میں اپنا اس کی جو انجومنٹ ہے اس سٹیتی کو اس مجھے میں رہنا ہے اللہ بار موسیقی